ایجی سنگھ کی جانب سے کراچی میرے ریلٹ جاری کر دیا گیا ہے تمام پولیس افسروں اور رہلکاروں کو دہشت گرنوں پر نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے اسی پر بات کریں گے زلے حیدر سے زلے بتائیے گا گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے میں ملزمان کی نشاندہی ہو سکی ہی ہو سکی جسے کہ ملزمان کی نشاندہی تو نہیں ہو سکی ہے لیکن جو گزشتہ شب اچانک فرقہ ورانہ ٹارگٹ کلنگ میں تیزی آگئی اس سے پولیس اہلکاروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اچانک جو ہے وہ حرکت میں آئے اور تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور تمام آئی جی سنگھ نے تمام ایس ایچ اوز ڈی ایس پیز اور ایس ایس پیز کو ادائیت جاری کیے کہ وہ اپنے علاقے میں خاص طور پر مجالز اور جلوس کی جو راستے ہیں جو مقامات ہیں ان کی نگرانی سخت کر دیں انٹیلیجنس نیٹورک کو مزید بڑھا دیں اور جو بھی دہشت کر دیں یا جو فورٹ شیڈل میں لوگ ہیں ان پر کڑی نظر رکھنے کی ادائیت جاری کی گئی ہے ڈبل سواری پر فوری طور پر پاوندی لگا دی گئی ہے جو کہ نو اور دس مورم کو لگنی تھی وہ گزشتہ شب سے ہی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تھا کہ آج سے ڈبل سواری پر پاوندی لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ جہاں تفتیش کی ہم بات کریں منصور زہدی کی جو شہادت کا واقعہ ہوتا اور ان کے بیٹے کو زخمی کیا گیا تھا اس میں پیش رفت کچھ نہیں ہو سکی ہے سوائے اس کے کہ وہاں سے نائن ایم ایم پسٹل کے خال برامت ہوئے ہیں اسی طرح جو گلشن اکبال میں واقعہ پیش آئے تھا وہاں پہ بھی نائن ایم ایم پسٹل کے خال برامت کیا گیا ہے جیسے پرینزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے لیکن اب تک جو ملدیمان کی گریفت میں لانے کی بات ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے ڈبل سواری پاوندی سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے خاص طور پر جو اپنے جاؤس پر لوگ جاتے ہیں جو کاروباری لوگ ہیں ان کو کافی پریشانی ہے اسی طرح جو رات کے وقت مجالس میں شرکت کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں جلوس میں شرکت کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ یہ فوری طور پر پاوندی ختم کی جائے اور ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے شکریہ آگزلے حیدر